کر رہا ہے نواقع رسول کو کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آپ یہی پر قیام کیجئے اور یہی ہمارا مرکب ہوگا ہمیں جو ریزسٹنس مومنٹ چلانی ہے وہ یہاں سے چلائیں گے یہ حجاز ہے یہ مقدس سرزمین ہے اس میں حرمین ہے یہاں پر تمام جو ہے ابھی جو بھی صحابہ میں سے جو بچے رہ گئے ہیں وہ یہی پوجود ہیں مدینہ اور مکہ کے سرزمین لہذا عراق کی طرف نہ جائیے یہاں سے خوفہ کیا ہے وہ سبائی مرکز جہاں دو چیزیں مل گئی تھی دو زہر ملے تھے ایک ایرانی نیشنلزم جو انتقام دینا چاہتا تھا شاہ پرستی کا جو عالم ہے ایرانی قوم کا آج بھی آپ کے سامنے یہ آج حال ہے چودہ سو برس بعد تو آپ انجازہ کیجئے اس وقت کے حال پھائی ان کے اندر ایک نیشنلزم اور ان کے اندر ایک شاہ پرستی ایک گھٹی میں یہ دونوں چیزیں شیٹر ہو گئیں حضرت عمر کے ہاتھوں تو انتقام کو لینا تھا پہلا انتقام حضرت عمر سے لیا رضی اللہ تعالیٰ ابو لولو کی روز کون ایک پارسی ایک ایرانی غلام اس کی پرست پر کون حرمدان جو جرنیل تھا یہ ہے لو اس کے بعد یہ مرکز بنا کوفہ اور یہی آکر عبداللہ ابن سبانے قصد سے بڑی جماعت نیار کی آپ اندازہ کیجئے بیس مرض تک ایسے ساپ ان کے سینوں پر لوٹے ہوں گے گر کچھ نہیں سکے کوئی امکان نہیں تھا محاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا مدفر انسان حکمران ہے پورے عالم اسلام کا بیٹ کوئی نہیں جا سکتی تھی اب موقع نظر آیا وہی انقلاف اس منطاقتوں کا سر اٹھانے کا موقع ملا اب یہاں سے ڈاک پٹھا دی ہے حضرت حسین کے پاس یہاں آئے گے ہم بیٹھ کریں گے ہم بسا و چشم منتظر ہیں ہم نے کسی کی بیٹھ نہیں کی ہم بغیر امام کے ہیں آپ آئیے کہ آپ سے بیٹھ کریں حضرت حسین نے بھیجا ہے حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں ایک صورتحال کا جار ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کر انہوں نے فورم جیسے غاب دیکھ لیا لیکن ادھر عبیداللہ ابن زیاد آیا اور ظاہر بات ہے کہ ملمہ تو ایک رگڑ سے اتر جاتا ہے حقیقت ہو تو نہیں اترا جنتی یہ ملمہ سا امکوفیوں کا کہ جو اب عبیداللہ ابن زیاد کی ایک رگڑ اس نے کوئی ہزار دو ہزار قتل بھی نہیں کیے تھے آکر صرف دھنکی بھی تھی اور وہ سارا کسارا بلمہ ایک رگڑ سے اتر گیا تھا پھر حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا کوئی نہ تھا کس قسم پرسی کے عالم میں وہ صحیح کیے گئے وہ جب رو رہے تھے جب انہیں لئے کے جا رہا تھا ابن زیاد کے پاس رو رہے تھے تو کسی کوفی نے دانا دیا حکومتوں کے طلبگار رویا نہیں کرتے تم تو آئے سے یہاں حکومت لینے کے لئے تم نے تو بیعت لی تھی اپنے بھائی کے لئے اب تمہیں اگر لے جایا جا رہا ہے مقتل کی طرف تو رو رہے ہو انہوں نے فوراں جواب دیا کہ بدبخت میں اپنے لئے نہیں رو رہا میں حسین کے لئے رو رہا ہوں کہ میں انہیں پیغام دیل چکا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو چکے ہوں گے پوپا کی طرف میرا گونہ حذر ہے تو ان کے لئے اب بتائیے سادشی کون ہے کس نے کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ عبدالزویر کی حکومت مکہ مکرمہ میں بارہ برس پر آئی گئی ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ تقریبا پورا حجار بلکہ بارسوس نے صبح دی ان کی ہاتھ پر بیٹھ کر چکے تھے اگر یہ صرف قدید اٹبر کے نواز سے نہ ہوتے بلکہ اگر رسول کا نوازہ بھی وہی موجود ہوتا تو یہ قوت کتنی بڑی ہوتی شاید جس کو کہا جاتا ہے کہ ملوکیت کا آواز ہو گیا شاید کہ اسی وقت ملوکیت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ تخدیر الہی ہے یہ فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے کوئی تیز ہونی ہوتی حضرت حسین سے کتنی خوشامت کی حضرت عبداللہ 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 حلبتہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسین اگر مکہ میں رہتے تو بہتر رہتا یا حضرت حسین اور حضرت عبداللہ 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 زبیر بھی اگر وہی راستہ اتحاد کرتے جو عبداللہ 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 عمر کا تو بہتر یہ کوئی کہے تو مجھے کوئی اتحاد کو مہاد میں جو کچھ واقعہ وہاں ہوا ہے وہاں کی دو شخصیتوں کو دراج پہچانیے کربلا میں جا کر جو کچھ اب آتی تفاقیل پڑھئے گا کانے کربلا موجود ہے اسے پڑھئے کیسے موجود ہیں انہیں سنیے لیکن دو باتیں میں پہچانا چاہتا ہوں کربلا کا جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو نام آتے ہیں ان کو پیٹھا لیں گورنر کون ہے ابن زیاد ابن زیاد کے کیا معنی زیاد کا بیٹا پہلے زیاد کو پیٹھا نہیں ہے تو ابن زیاد سکی سمجھ میں آئے دوسرا چک کون جو لسکر دے کر بھیجا گیا عمر بن ساد ساد کا بیٹا یہ ساد کون ہے ساد ابن ابی وقتا رضی اللہ تعالی عنہ یکے از اشرا مبشرا جو کہ فاتح ایران ہے پھر ایک نام آتا انڈمر کا اور پھر ایک نام آتا خور کا اور پھر بہت سے نام ہے جن کو آپ زیادہ یاد دینے رکھ سکیں گے مجھے بھی یاد دیں اب ذرا ان کرداروں کو پہچاننے ابن زیاد جس کا نام مبید اللہ کا جو گورنر بن کر آیا ہے کوفے کا زیاد کا بیٹا زیاد کون ہے زیاد کا نام پہلے تھا زیاد ابن سمیہ یا زیاد ابن ابی اس لیے کہ مجہورن نصب تھا محلوم نہیں تھا کہ باپ کون ہے اور واقعہ کیا تھا یہ دور جاہلیت کی بات ہے حضرت ابو سفیان کہیں مہمان گئے جبکہ وہ بھی ابھی وہی تھے افر میں شرک میں ابو سفیان دور جاہلیت کی بات کر رہا اور وہاں عرب میں یہ رواج تھا کہ جیسے مہمان کو کھانا پیش کرتے ہیں پھر یہ کہ اس کی جو بھی نفثانی خواہش ہے اس کے لیے لونڈیاں اور کنیزیں پیش کرتے تھے وہاں ایک کنیز پیش کی گئی سمیہ نامی وہ ابو سفیان سے حاملہ ہوئی ان کے علم میں تھا کہ میرا حقیق جو ہے حمل وہ سمیہ کے ہاں وہ جو بیٹا پیدا ہوا وہ ہے زیاد اب نام باپ کا کیسے معلوم ہو کنیز تو کسی اور کسی اسے بھی یہ معلوم ہوگا کہ یہ میرا نہیں ہے لہذا اس کے نام کی طرف نسبت نہیں تو یا تو نسبت تھی زیاد ابن سمیہ ماں کی طرف یا زیاد ابن عبی زیاد اپنے باپ کا بیٹا لیکن حضرت سفیان نے امیر معاویہ کو بتا دیا تھا کہ یہ شخص اصل میں میرے نسفے سے ہے یہ میرا بیٹا ہے بارہ زمانہ چلتا رہا حضرت عمر کے زمانے میں یہ شخص بہت زہین بہت طبعہ آخر ابو سفیان کی عدد کے نسفے سے ہے تو ابو سفیان کی طبعی اور ان کی زہانت اور وہ جو سردار قریش قریش کے رہے ان کا معاملہ ذیب میں رکھیے تو بارہ نسل دو اس کی بہت زہین حضرت عمر کے زمانے میں اس نے آگے بڑھا بہت سے عوضے حاصل کیے حضرت علی کے زمانے میں گورنر ہے بسرے کا یہ زیاد حضرت علی کا ساتھی ہے معاویہ کے ساتھ ایک دن نہیں ہوا بلکہ جب حضرت حسن نے صدا کر لی ہے حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ زیاد باغی رہا کافی عرصے تک یہ مشرقی علاقے تھے جو یہ ترکستانی علاقے یہاں جا کر اور اس نے اپنا مرکز قائم کیا اور حضرت معاویہ کی خلافت کو کافی عصر پر تسلیر نہیں کیا یہ ہے وہ شخص اس پتمندر کو ذہن میں رکھئے وہی مغیرہ ابن شعبہ جن کے حدات میں آپ کو بتا چکا انہوں نے پھر مصالحت کرائی اس کو آمادہ کیا کہ بغاوت کو سوڑ دے اور پھر یہ دمشت حاضر ہوا حضرت معاویہ کی سجور حضرت معاویہ نے اپنے والد کی اس پتیت کو ذہن میں رکھ کر اسے اپنا بھائی تصدیم کیا اس کے بعد سے اس کا نام ہوا زیاد ابن عبی صفیان یہ سمجھ میں آیا سنتریفن میں جو یہاں پر اب گورنر ہے کوئی کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص یقیناً اس سادسی کردار کے اندر شریف ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ یزید نے جبکہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو ابن زیاد پر لانت نہیں ہے کہ اللہ اس سمیہ کی نسل کے اوپر لانت کرے کہ اس نے وہ کچھ کیا کہ جس سے کم پر میں راضی ہو سکتا تھا میں اس کے لئے زیاد نہیں تھا کہ حضرت حضیع کیسا یہ معاملہ کیا جائے کہ قریب کربلا میں کتنے سو میل کا فاصلہ کوئی ہر وقت کا کوئی تار برقی تو موجود نہیں ہے کوئی ہر وقت کے ٹیلی فون کے کمیونکیشن تو نہیں ہے ایک حکم مبلا ہوا ہے کہ بہرحال بیعت حافی کر دی ہے بیعت جو ہے وہ تو در حقیقت حکومت جب قائم ہو گئی یہ تو بیعت کر دی ہے بسیس حکومت اس حکومت کی آر میں وہ منمانی کر رہا ہے اس نے سب سے پہلا نشکر بھیجا ہے عمر بن ساد جبل عبی وقت آف رضی اللہ تعالی عنہ یہ میں نے رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ہے صحابی عبی وقت آف کو اس لیے کہ وہ تو صحابی ہے عشرہ مبشرا میں سے ان کا نام ہم کیسے لیں گے بغیر ترزی کے بہرحال یہ لشکر ریع پر حملے کے لئے تیار تھا یہ کام کے لئے نہیں تھا لیکن ابن زیاد نے حتم دیا جاؤ کربلا کی طرف اور حسین کو روکو رضی اللہ تعالی عنہ یہ لشکر لے کر آئے اب یہاں پر جو صورت پیش ہوئی تو یہ کوئی تیسلہ کو اسلام کرنے سے گریز کر رہا ہے مسالحہ ہو جائے کوئی بات چیز ہو جائے کسی طریقے سے صلاح ہو جائے کوئی سلسلہ جنبانی ہو جائے اس طریقے سے کہ ہر وہ بھی آئیتِ لسکر سے اسی کے لسکر کے حراول دستے کے طور پر ہر اور ہر کے والد کا نام کیا ہے صرف نام لیتے ہر ہر کے والد کا نام بھی یزید ہے جسے آج آپ نے گالی بنا دیا خرب بن یزید سمینی وہ بھی آئیتِ لسکر لے کر لیکن انہوں نے جب حضرتِ حسین کی تقریریں سنی رضی اللہ تعالی علم وہ حضرتِ حسین کے کچھ پناہ بن گئے حضرتِ حسین کا ساتھ دیتے ہیں وہ انہوں نے جامع شہادت توش کیا ہے حضرتِ حرب ایسے لوگ بھی تھے آئے تو وہ بھی تھے ہوتی لسکر کے ساتھ تو لسکر میں لوگ ملے جلے ہوتے ہیں لسکر میں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو سادشی ہیں لسکر میں وہ بھی ہیں جن کو پتا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بغاوت اس کو فرو کرنا ہے آج بھی آپ بتائیے کہ کیا ہر سپائی کو پتا ہوتا ہے